سکون دل عطا کر دے سکون دل عطا کر دے آمین اللہم آمین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا انت دین عند اللہ علیہ السلام اللہ کے دربار علیہ میں اللہ کا پسندیدہ اللہ کا چہیتہ اللہ کا لادلہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے میرے رب نے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کر کے اللہ کے دربار میں پہنچو گے اللہ قبول نہیں کرے گا اللہ کے دربار علیہ میں اللہ کا پسندیدہ اللہ کا چہیتہ اللہ کا لادلہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے میرے رب نے بیان فرمایا اللہ کے دربار علیہ میں تمہارا اسلام پر عمل کرنا تمہارا اسلام پر عمل کرنا اللہ کے دربار میں قبول ہوگا اگر دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اسلام پر عمل نہ کیا اسلام کو دل سے نہ مانا تو دنیا بھی ناکام ہوگی اور آخرت بھی ناکام ہوگی وہوہ فی الاخرہ من الخاسرین قیامت کا میدان ہوگا وہ خسار والوں میں سے ہوگا جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کر کے دنیا میں زندگی گزاری ہوگی تاجدار مدینہ امام الامدیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا بنی الاسلام علیہ خمسن یہ جو اللہ کے دربار علیہ میں اللہ کا پسندیدہ ہے اللہ کا چہیدہ ہے اللہ کا لادلہ دین ہے اس اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے پانچ چیزوں کے اوپر اللہ نے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ٹھہرائی ہے ان میں سے پہلی چیز سب کو یاد ہے میرے نبی نے بیان فرمایا لا الہ الا اللہ اس کا دل سے اقرار کرنا اپنے دل میں یقین جمعنا میرے پیارو اپنی زبان سے اقرار کرنا اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا یقین میرے اور آپ کے دل میں ہو کہ کرنے والی ذات عبادت کے قابل اس دنیا میں مرنا جینا جلانا ہسنا ہسانا مارنا یہ تمام تر اللہ کے قبضے میں اللہ کے قدرت میں ہے میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنَّهُوا أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُوا أَمَا تَوَاحِيَا وَأَنَّهُوا خَلَقَ السَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَتٍ اِذَا تُمْنَا میرے رب نے فرمایا انسان کو حسانا یہ بھی اللہ کا کام انسان کو جلانا یہ بھی اللہ کا کام انسان کو مارنا یہ بھی اللہ کا کام انسان کو جلانا یہ بھی اللہ کا کام میرے رب نے فرمایا غریب بنانا مالدار بنانا یہ بھی میرے رب کا عمر اور میرے رب نے فرمایا يَحَبُ الْإِمَنِيَ شَعُوا اِنَاثَا وَيَحَبُ الْإِمَنِيَ شَعُوا الزُّكُور اللہ جسے چاہے لڑکا دے دے اللہ جسے چاہے لڑکی دے دے نبی بھی مالک نہیں ولی بھی مالک نہیں آسمان سے بارش کا برسانا اس زمین سے غلے کا اگانا انسان کے لئے روزی کا انتظام کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا یہ تمام تر اختیارات اللہ کے قلصے میں ہیں ایک ایمان والے کا ایمان اتنا ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے ایک ایمان والے کا یقین یہ ہو یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے یہ اسلام کی پہلی اساس ہے جس پر اللہ نے اسلام کے نظام کو ٹھکایا ہے تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَعِقَامَ السَّلَىٰ دوسری بنیاد ہے نماز کا قائم کرنا وقت پر نماز ادا کرنا پابندی سے ادا کرنا نماز میں کاہلی نہ کرنا نماز میں سستی نہ کرنا من ترک السلاة متعمدن فقد کفر اور میرے نبی نے بیان فرمایا جس نے نماز نہیں پڑھی لَا سَا مَفِي الْإِسْلَامِ لِمَلَّا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں اسلام میں اس کی کوئی حصے داری نہیں اتنا ہی نہیں تاجدار مدینہ کا آخر وقت ہے آخر وقت میں میرے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے الفاظ پورے ادا نہیں ہو رہے ہیں تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی الفاظ پوری زبان سے نہیں نکلتے تب بھی میرے نبی نے بیان فرمایا السلاة السلاة وَمَا مَلَكَتْ اَعْمَانُكُمْ اے میرے پیارے امتیوں نماز نہ چھوڑنا نماز کا خیال کرنا کبھی نماز کو ترک نہ کرنا آخر وقت ہے زبان سے کوئی جملہ نہیں نکل رہا ہے حضرت علی کان لگا کر سنتے ہیں تو آواز آتی ہے السلاة السلاة وَمَا مَلَكَتْ اَعْمَانُكُمْ غلاموں کا خیال کرنا غریبوں کا خیال کرنا یتیموں کا خیال کرنا بیواؤں کا خیال کرنا کمزوروں پر ظلم نہ کرنا تاجدار مدینہ نے دنیا سے جاتے جاتے اپنی امت کو یہ دو اہم پیغام دیے ایک تو تمہارا رشتہ اللہ سے جڑا رہے ایک تو تم نماز کے باوت بن جاؤ ایک تو تمہاری نماز نہ چھوٹے اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہو یہ رشتہ اتنا مضبوط ہو اگر حالات کچھ بھی آ جائیں تو یہ رشتہ کمزور نہ پڑے اگر غریبی آ جائے نماز نہ چھوٹے مالداری ہو بیواری ہو کوئی بھی حال ہو یہ نماز نہ چھوٹے رشتہ یہ مضبوط ہو اور دوسرا غریبوں کے ساتھ ہمدردی تمہارے دلوں کے اندر اتری ہوئی یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے اور میرے نبی نے فرمایا تیسری بنیاد ہے رمضان کے روزے رکھنا وصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا پابندی سے رکھنا ان میں کوتا ہی نہ کرنا آج بڑے سے بڑا نوجوان بھی رمضان کے روزوں میں کوتا ہی کر جاتا ہے کوئی کہتا ہے پیاس لگتی ہے کسی کو گھٹکے کا شوق ہے کوئی کھینی کا عاشق ہے کوئی بیڑی کا عاشق ہے اور اس عشق کی وجہ سے وہ روزوں کو مکمل نہیں کرتا ہٹے کٹے نوجوان پھریں گے دن بھر کھائیں گے پییں گے دن دنائیں گے کیا شرم نہیں آتی کیا حیاء نہیں آتی ایک دور وہ تھا کہ ایک کافر کی بھی یہ مجان نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمان کے سامنے رمضان کے مہینے میں کچھ کھائے اور ہاں اتنا تو ضرور تھا کوئی انسان کتنا بھی نالائق کیوں نہ ہو کوئی انسان کتنا بھی اللہ سے دور کیوں نہ ہو لیکن وہ روزہ اگر نہیں رکھتا تھا کسی کے سامنے نہیں کھاتا تھا کسی کے سامنے نہیں آتا تھا لیکن آج اتنی جورت ہو گئی آج لوگ گناہوں پر اتنے جری ہو گئے کہ آج کھل ہم کھلہ گناہ کیا جاتا ہے روزے نہیں رکھے جاتے روزوں کو تولا جاتا ہے میرے پیاروں روزوں کو پامال کیا جاتا ہے اس کے باوجود جری ہو کر دن بر کھاتا اور پیتا پھرتا ہے اور تصور کرتا ہے میں نے کوئی گناہ کیا نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی دوسری بنیاد ہے رمضان کے روز تیسری بنیاد رمضان کی روزے رکھنا چوتھی بنیاد وعیتہ الزکا اللہ نے مال دیا ہے غریبوں پہ خرچ کرو زکاة ادا کرو اپنے مال کا ڈھائی پرسینڈ اللہ کے راستے میں نکالو غریبوں پر نکالو آج مسلمان نے اسے بھی چھوڑ دیا ڈھائی پرسینڈ نہیں نکالتا ایک بھی نہیں نکالتا اگر کوئی غریب آجائے اپنے موں کو موڑ لیتا ہے اگر کوئی پڑوسی آجائے رشتہ دار آجائے اپنے موں کو موڑ لیتا ہے اگر کوئی مدرسے والا آجائے کوئی عالم آجائے اپنے چہرے کو پھیر کر چلا جاتا ہے اللہ کے بندوں نماز کے بعد روزے کے بعد اللہ نے چوتھا بنیادی حق اسلام کا بتایا میرے نبی نے بیان فرمایا اطاع الزکا اللہ نے مال دیا ہے میرے پیارو ایک بات کہنا چاہوں گا آج کا مسلمان زکاة کے معاملے میں بڑا پچھڑا ہے ورنہ تو یاد رکھنا آج جو غریب بچوں کی عزتیں لڑتی ہیں آج جو غریب دردر کی ٹھوک رکھاتا ہے آج یہ علماء اکرام کی ہستیاں اور علماء اکرام کی ذات تمہارے دردر جا کر تم سے بھیک مانگتے ہیں میرے پیارو یہ میرا اور آپ کا قصور ہے اگر ہمارے دلوں میں ان کی عصمتیں ہوتی اور ہمارے دلوں میں یہ احساس ہوتا کہ ہمیں زکاة ادا کرنی ہیں اپنی مکمل پوری کی پوری تو کوئی عالم اپنے مدرسے سے باہر نہیں نکلتا کسی غریب کو دروازے پر جانے کی ضرورت نہ آتی اور میں یہ ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہوں گا کہ کسی غریب کی عزت نہیں لڑتی کسی غریب کی عصمت نہیں لڑتی میرے پیارو آج مالدار اپنی زکاة کو دبائے پڑا ہے آج مال والا اپنے مال کو دوائے پڑا ہے غریبوں کو نہیں دیتا عصت پا مال ہو جاتی ہیں عصت برباد ہو جاتی ہیں میرے پیارو کل قیامت کے میدان میں اللہ معلوم کرے گا اللہ سوال کرے گا میرا رب پوچھے گا میں نے تمہیں مال دیا تھا غریب کی عصت لٹتی رہی تجھے خیال نہیں آیا میں نے تجھے دنیا دی تھی غریب کی عصت پا مال ہوتی رہی تیرے دل میں تصور نہیں آیا یہ مال دبا کر اس پر پھنا مار کر بیڑ جانا اسے خرچ نہ کرنا یہ ایک بڑا جرم ہے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اسلام کی چوتھی بنیاد ہے اللہ نے مال دیا ہے تو ڈھائی پر سینڈ اس میں سے زکاة کا ادا کرنا اگر اللہ نے زکاة کا مستحق بنایا اور پانچویں چیز میرے نبی نے جس پر اسلام کی بنیاد کو ٹھہرایا وہ ہے رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے لئے عید قربہ کا انتظام کرتا ہے اللہ کے گھر کا تواف کرنا اللہ کے گھر کا حج کرنا محج البیت من استطاع علیہ سبیلہ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اللہ کے گھر کا جا کر تواف کرو اس کے گھر کے چکر لگاؤ اس کے گھر کی زیارت کر کے آؤ دیوانے بن کر جاؤ اللہ کے دربار میں پہنچو یہ اسلام کی پانچ بنیاد ہیں جس پر اسلام کے نظام کو ٹکایا گیا ہے اور بٹھایا گیا ہے ایک بات کہنا چاہوں گا بھگوان پور کے رہنے والوں مجھے ایک بات بتاؤ بنیاد میں اگر مال اچھا لگا ہوگا تو عمارت ٹکاؤ ہوگی یا نہیں ہوگی بھائیو بولو بھائی بھگوان پور والوں بات سمجھ میں نہیں آ رہی اگر نیچے تمہاری عمارت میں اچھا مال لگا ہوگا بنیاد میں لوہ اچھا ہوگا سریع اچھا ہوگا تو اوپر کی جو عمارت ہوگی وہ ٹکنے والی ہوگی نہیں ہوگی اور اگر نیچے مال اچھا نہ لگا ہو بیکار لگا ہو تو زیادہ دن چلے گی نہیں چلے گی اللہ کے نبی نے دنیا کی عمارت کے ساتھ اسلام کو تشبیح دی جیسے دنیا کی عمارت میں مال کا لگانا نیچے سریعے کا لگانا نیچے رجرپور کا لگانا اور لوہے کا لگانا سمنٹ کا لگانا یہ عمارت کو مضبوط بناتا ہے میرے نبی نے فرمایا اگر ایمان مضبوط ہوگا اسلام کی عمارت مضبوط ہوگی اگر نماز مضبوط ہوگی اسلام کی عمارت مضبوط ہوگی اگر روزے پختہ ہوں گے اسلام کی عمارت مضبوط ہوگی ایک ایمان والا ایک مسلمان یہ پانچوں ارکان اپنی زندگی میں پابندی سے ادا کرے تو اوپر جو اسلام کا حصہ ہے وہ میرے پیارو چمکتا دمکتا نظر آئے گا وہ سامنے والے پر اثر ڈالے گا تانجدار مدینہ امام الامدیہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ بتاؤ ایو الاسلام افضل سب سے افضل عمل اسلام کا کونسا ہے سب سے اوسق سب سے عالی سب سے عرفہ سب سے افضل سب سے بہتر اسلام کا کونسا عمل ہے جو اللہ کے دربار علیہ میں قبول اور مقبول ہے صحابہ نے کہا الجہاد یا نبی اللہ جہاد کرنا اپنی جان کو لٹانا اپنی جان کو اللہ کے راستے میں دینا میرے نبی نے بیان فرمایا فہوا حسن وما بہا وہ اچھا ہے لیکن اس کے علاوہ بتاؤ منشاہ کچھ اور تھا تو صحابہ نے ارض کیا یا نبی اللہ اگر یہ نہیں تو پھر نماز بڑی اچھی صفت ہے اللہ کے قریب کرتی ہے اللہ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے میرے نبی نے فرمایا حسن وما بھی اچھی ہے لیکن اس کے علاوہ بتاؤ کسی نے کہا یا نبی اللہ روزہ فرمایا وہ بھی اچھا ہے لیکن اس کے علاوہ بتاؤ صحابہ نے ارض کیا یا نبی اللہ ہمارے ماباپ آپ پہ قربان ہو جب جہاد بھی اعلی نہیں نماز بھی اعلی نہیں زکاة بھی اعلی نہیں روزہ بھی اعلی نہیں تو پھر آپ بتائیں کونسا عمل اسلام کا سب سے افضل اور اعلی ہے تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے اوسق اسلام کا سب سے اعلی اسلام کا سب سے ارفہ اگر کوئی عمل ہے اطعام التعام وطیب الکلام فرمایا غریبوں کو کھانا کھلانا اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنانا یہ اسلام کا سب سے بہترین عمل ہے اور میرے پیاروں یاد رکھنا تمہاری نماز تمہارا کلیمہ تمہارا روزہ تمہاری زکاة تمہارا حج تمہارے دل کو نکھارے گا تمہارے دل میں نور پیدا کرے گا یہ معاشرے پہ اثر نہیں ڈالے گا یہ گھر میں صدار پیدا نہیں کرے گا گھر کو صدارنے والا معاشرے کو صدارنے والا معاشرے میں نکھار پیدا کرنے والا اگر کوئی چیز ہے تو وہ اچھے اخلاق ہے تمہاری زبان کا بول ہے اگر تمہاری زبان کے بول میٹھے ہو گئے تمہارے اخلاق اچھے ہو گئے تو سامنے والا تمہارے اخلاق سے متاثر ہوگا میرے پیارو نماز روزہ زکاة سامنے والے پر اثر نہیں ڈالتی اگر سامنے والے پر کوئی چیز اثر ڈالتی ہے تو وہ اچھے اخلاق ہیں میرے پیارو یہ اسلام کی عمارت ہے یہ اسلام کی چھت ہے یہ اسلام کا رگ و روکن ہے یہ اسلام کا نقشہ ہے کہ اپنے اخلاق کو عالی بناو اپنے کردار کو عالی بناو اپنی زبان کے بول کو میٹھا کرو اگر زبان کا بول کروا ہوگا بھلے سے نمازیں اچھی ہوں میرے پیاروں میرے نبی نے فرمایا میں جنت کا زامن نہیں بنتا صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ کہ آپ جنت کے زامن بنیں گے میرے نبی نے فرمایا ہاں قیامت کے میدان میں میں لوگوں کے لئے زامن بن کر آؤں گا ذمہ دار بن کر آؤں گا اپنی ذمہ داری پر جنت کے بیچ میں ایک محل لوں گا اور جنتی کو دوں گا تو صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ یہ محل کسے دوگے کیا جہاد کرنے والے کو میرے نبی نے فرمایا نہیں اچھا یہ محل لے کر کسے دوگے نماز پڑھنے والے کو فرمایا نہیں اچھا راتوں کو قرآن پڑھنے والا تحجد پڑھنے والا حدیث پہانے والا حدیث پڑھنے والا میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں اچھا اللہ کے راستے میں جانے والا مال لگانے والا جان دینے والا میرے نبی نے فرمایا نئی نئی صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ قیامت کے میدان میں آپ کس کی ذمہ داری اٹھاتے ہو میرے نبی نے فرمایا انا زعیم فی علی الجنہ میں ذمہ داری لیتا ہوں جو دنیا کی زندگی کے اندر اپنے اخلاق اچھے بنائے گا اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنائے گا قیامت کے میدان میں میرا دامن پکڑے جنت کے بیچ میں اس آدمی کو ایک محل لے کر دوں گا جس کے اخلاق آلا ہوں گے جس کی زبان کا بول میٹھا ہوگا آج میرے اور آپ کے دل کا تصور یہ ہے نماز لمبی کر لو چاہے زبان سے کسی کو تکلیف دیتے رہو مجھے ایک بات بتاؤ میرے پیارو کیا زبان سے دی ہوئی تکلیف کا جو زخم دل پر آیا ہے یہ نماز سے صاف ہو جائے گا یہ روزے سے صاف ہو جائے گا یہ کلمے سے صاف ہو جائے گا نہیں 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 یہ تو زبان ہی سے صاف ہوگا زبان سے تکلیف دینا اپنی زبان کو کڑوا بنانا میرے پیارو میں نے اور آپ نے اپنے اخلاق کو برا بنا کر اپنے اخلاق کو کڑوا بنا کر غیروں کو بھی نہ نفرت غیروں کو اندر بھی نفرت پیدا کر دی ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان کے اخلاق آلا تھے ان کا کردار آلا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے غیروں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالی اور وہ اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے لیکن آج کا ایمان والا اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے اس کا کردار اچھا نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا اگر بے نماز ہی بہت ہے نماز پڑھنے والوں کی تعداد تمہیں زیادہ مل جائے گی اگر دالی نہ رکھنے والے رکھنے والے بہت زیادہ مل جائیں گے اگر قرآن نہ پڑھنے والے پڑھنے والے بھی ایک بڑی تعداد میں نظر آئیں گے ماں باپ کے نافرمان بہت ہے تو فرما بردار بھی بہت مل جائیں گے جماعت میں نہ جانے والے تو جانے والے بھی لاکھوں کی لائن میں کھڑے ہیں لیکن میرے پیاروں اخلاق کو میٹھا بنانے والا اخلاق کو عالی بنانے والا اپنی زبان پر کنٹرول کرنے والا آپ کو لاکھوں میں ہزاروں میں اکہ دکہ نظر آئے گا تاجدار مدینہ نے میری آپ کی طرح بڑی لمبی نمازیں پڑھیں اے اے میں قربان جاؤں جب نبی نے لمبی نمازیں پڑھیں تو آکاش والی نے جبریل کو اتارا اور جبریل زمین پر آیا اور جبریل آیت لے کر آیا یا ایوہ المزمل قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو او انقس منہو قلیلہ اوزد علیہ منتل القرآن ترتیلہ ایک عملی اورنے والے پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں تھوڑے کھڑے ہون لیا کرو آپ کے پاؤں سوچ جاتے ہیں آپ کے پاؤں پہ ورما جاتا ہے تاجدار مدینہ نے جب پوری رات کھڑے ہو کر لمبی نمازیں پڑھیں اللہ نے روکا میری آپ کی ماں حضرت عائشہ کا بیان ہے ایک رات میرے تمہارے نبی نے نیت باندھی اور زبان پر آیت آئی وَمْتَعْسُ الْيَوْمَا اَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ قیامت کا میدان ہوگا اللہ نیکوکاروں کو الگ کرے گا اللہ بدکاروں کو الگ کرے گا اللہ نمازی کی صف الگ بنائے گا بے نمازی کی صف الگ بنائے گا جب میرے نبی کی زبان مبارک پر یہ آیت آئی میرے نبی نے رونا شروع کر دیا امت کے غمیں روتے گئے پوری رات گزر گئی آپ مسلے سے نہیں ہٹے آپ کے پاؤں سوج گئے آپ کے پاؤں پر ورما گیا اللہ نے جبریل کو اتارا اور جبریل یہ آیت لے کر آیا ایک عملی آنڈنے والے رات کو کھڑے ہوا کر مگر تھوڑے نصفہو او انقس منہو قلیلا آدھی رات یا اس سے بھی کم اتنا لمبا راتوں کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں اتنی لمبی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں جب میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی اللہ نے جبریل کو بھیج کر روکا اس سے آگے چلو میرے تمہارے نبی نے جب امت کے غم نے رونا شروع کیا اللہ نے پھر جبریل کو اتارا اور جبریل آیت لے کر آیا لعلنک با خیون نفس خا علا آثارہم اللہ امنی امینو بیہاد الحدیث یا صفا فرمایا اے نبی کہ اپنے آپ کو ان کے پیچھے حلا کر ڈالوگے نا نا اتنا نہ رویا کرو اتنے غمگین نہ ہوا کرو میں قربان جاؤں جب نبی زیادہ روئے ہیں اللہ نے پھر جبریل کو اتارا عرفات کا میدان میرے تمہارے سچے آخا اپنی سواری پر سوار میرے نبی کو اپنی امت کا خیال آیا نبی نے رونا شروع کیا عرفات کا میدان ہیں سواری پر سوار ہیں اوپر شامی آنا کوئی نہیں اوپر چھت کوئی نہیں اپریل کا مہینہ سخت گرمی تھی ریتیلی زمین تھی تاجدار مدینہ کے اوپر کوئی چھاتا بھی نہیں تھا نبی کو امت کے غم میں رونا شروع کیا میرے نبی روتے گئیں روتے گئیں آنکھ سے آنسو نکلے علماء نے تخمینہ بیان کیا کہ غالباً مسلسل میرے تمہارے نبی کے آنسو نکلتے رہیں اور برابر پانچ گھنٹے تک میرے تمہارے نبی کی آنکھ آسو بند نہیں ہوا جب اتنا روئیں اللہ نے جبریل کو اتارا لعلق باقع النفس کعلا آثارهم اِلَّمْ نِؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اَسَفَا محمد نانا اتنے نہ رویا کرو اتنے غمگین نہ ہوا کرو یہ اپنے آپ کو حلاک نہ کیا کرو جب نبی زیادہ روئیں اللہ نے جبریل کو بھیج کر منع کیا میرے تمہارے نبی نے سخاوت کے دروازے کھلے اللہ کے راستے میں مان لٹایا خوب لٹایا اللہ نے پھر جبریل کو اتارا اور جبریل آیت لے کر آیا وَلَا تَبْسُتْهَا كُلَّ الْبَسْتِي بَتَقُدَ مَلُومَ مَحْصُورَا اے محمد دو اللہ کے راستے میں اپنے لیے بھی بچا کے رکھو غریبوں کو بھی دو اپنے لیے بھی بچاؤ اپنے بچوں کے لیے بچاؤ اپنی بی بی کے لیے بچاؤ میرے پیارو تاں جدار مدینہ نے لمبی نماز پڑھیں اللہ نے روکا جب میرے تمہارے نبی امت کے غم میں زیادہ روئیں اللہ نے روکا جب میرے تمہارے نبی نے سخاوت کے دروازے اللہ کے راستے میں کھولیں اور دکھائیں تو میرے رب نے روکا میرے پیارو اللہ جبریل کو بھیجتا گیا میرے نبی کو روکتا گیا لیکن میں قربان جاؤں جب میرے تمہارے نبی نے اخلاق دنیا والوں کے سامنے رکھا اپنی زبان کا میٹھا بول دنیا والوں کے سامنے رکھا تو میرا رب آپ کا رب قرآن میں قسمیں کھاتا ہوا آیا اور میرے رب نے فرمایا نون والقلمی وما یسرون ما انت بنعمت ربکا بمجنون و ان لکا لا اجرا غیر ممنون آپ کی اخلاق بڑے علا و انکا لا علا خلق عظیم محمد الرسول اللہ آپ کی اخلاق بڑے علا آپ کی اخلاق بڑے عمدہ شاباش اور زیادہ کرو اور زیادہ کرو میرے پیاروں میں کہنا چاہوں گا نمی نماز پڑھی اللہ نے روک دیا تاجدار مدینہ زیادہ روئے اللہ نے روک دیا سخاوت کے دروازے کھولے اللہ نے روک دیا لیکن ہاں جب میرے تمہارے نبی نے اخلاق دکھایا دنیا والوں کے سامنے اپنی زبان کا بول رکھا تو میرا رب قسمیں کھاتا ہوا آیا اور آپ کے اخلاق کی تعریف کی آپ کی شاباشی دی اور یہ نہیں فرمایا کم کرو اور زیادہ کرو اور زیادہ کرو میرے پیاروں میں کہنا چاہوں گا نماز بھلے سے تمہاری نفلے زیادہ نہ ہو لیکن اخلاق میٹھے ہو تمہاری زبان کا بول میٹھا ہو کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کو رنج نہ پہنچے کسی کو صدمہ نہ پہنچے آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو یہاں تک لے آئے ہیں کہ مسلمان کے دلوں کو دکھ دینا مسلمان کے دلوں کے اندر میرے پیاروں زخم پہچانا آج میری تمہاری عادت بن گئی ہے دانجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا میری ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری پر جنت کے بیچ میں ایک محلے کر دوں گا جس نے دنیا میں اخلاق اچھے بنائے معاشرہ صدرے گا اخلاق سے گھر بنے گا اخلاق سے گھر میں پیار آئے گا اخلاق سے تم نمازیں پڑھے جاؤ صبح سے لے کر شام تک گھر کے اندر پیار نہیں آسکتا جب تک کہ تمہاری زبان کا بول میٹھانا تانجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں ایک یہودی آیا نبی کو چانچ نہیں آیا نبی کو پرکھنے آیا نبی کو دیکھنے آیا آپ نبی ہیں یا نہیں صبح سے لے کر شام تک میرے نبی کے دربار عالیہ میں رہا تانجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی نمازیں دیکھی ایمان لے کر نہیں آیا آپ کا چہرہ دیکھا چہرے میں نبوت کی نشانیاں نظر آئیں ایمان نہیں لایا آپ کا چلنا دیکھا آپ کا اٹھنا دیکھا آپ کا بیٹھنا دیکھا ایمان نہیں لایا آپ نے صحابہ کو سمجھایا صحابہ کو عاز فرمایا صحابہ کو نصیت کی اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا نبوت کے آثار نظر آئیں نشانیاں دکھائی دیں ایمان لے کر نہیں آیا صبح سے لے کر شام تک نبی کے دربار میں رہا لیکن نبی کی نمازیں نبی پاک علیہ السلام کا سمجھانا آپ کے چہرے پر نبوت کی نشانیاں اس کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکی جب شام ہو گئی تو کہنے لگا محمد مجھے اجادت تو مجھے اپنے گھر جانا ہے میرے نبی نے فرمایا رات میں کہاں جاؤ گے قیام کہاں کرو گے پڑاؤ کہاں ڈالو گے کھانا کہاں کھاؤ گے آج رات تم ہمارے ہی رکو مہمان کی بڑی عزت تانجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر والیکرم زیفا جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے اور میرے نبی نے یہاں تک بیان فرمایا اگر کسی میزبان نے اپنے مہمان کو ٹیک لگانے کے لئے تکیہ دیا تو میرے نبی نے اشاد فرمایا اس میزبان نے تکیہ دینے کے عوض میں اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا کتنا بڑا درجہ ہے مہمان کا آج ہمارے یہاں مہمان آ جائے جان سوک جاتی یا لو سو روپے کا خرش ہو رہا گیا دو سو کا ہو رہا گیا اور کولڈنگ جائے گی اگر ایک دن گزر جا دو دن گزر جا تیسرہ دن آ جائے تو بی بی سے کہے گا اس نے جانے کا نام لینے نہ کیا یہ جائے گا یا نہیں جائے گا اور اگر اگلہ دن آ جائے تو کہے گا یہ تو ٹھلوا ہے اس کا کیا ہے تو پڑھائی رہے گا اسے نکالنے کی کوشش کرو یہ کب جائے گا میرے پیارو تانجدار مدینہ کے دربار میں مہمان آیا اپنا نہیں تھا غیر تھا ماننے والا نہیں تھا انجان تھا تانجدار مدینہ کا غلام آشق نہیں تھا یہودی تھا تانجدار مدینہ نے فرمایا میرے گھر میں قیام کرو کھانا کھاؤ رات ہونے لگی میرے نبی نے اس کے لئے کھانا لگوایا نبی کے اسرار پر وہ رک گیا اس نے کھانا کھایا تانجدار مدینہ نے بستر لگوایا وہ بستر پر سو گیا رات گزرنی لگی تانجدار مدینہ بستر پر وہ بھی بستر پر آدھی راست سے زیادہ کا حصہ گزر گیا اچانک 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 اس یہودی مہمان کا پیٹ خراب ہوا پیٹ اتنا خراب ہوا پخانہ نکل گیا گندگی نکل گئی اور گندگی نکلی بستر کے اندر گندگی نکلی نبی پاک علیہ السلام کے بستر کے اندر میرے پیارو یہ اٹھا اپنے آپ کو باہر نکالا اپنے آپ کو دھویا اپنے آپ کو پاک کیا اپنے آپ کو ساف کیا اپنے آپ کے اوپر پانی ڈالا اپنے کپڑوں کو دھویا اب سوچنے لگا محمد کے دربارِ علیہ میں جاؤں یا نہ جاؤں اگر میں جاتا ہوں بتا رہی محمد کیا کہیں گے اور اگر نہ جاؤں تو میرا قیمتی سمان محمد کے دربارِ علیہ میں موجود ہے کرو تو کرو کیا ابھی یہ سوچنے لگا آزانِ فجر ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی صدائے بلد ہوئی تاجدارِ مدینہ اپنی مسجد میں پہنچے نمازِ فجر ادا کرائی معمولات سے فارغ ہوئے میرے نبی کے دل میں تصور آیا میرے نبی کے دل میں خیال آیا مہمان رکا ہے راست سے نماز تو وہ پرتا نہیں چلوں معلوم کروں اس کی رات کیسی گزری رات میں کوئی پریشانی تو نہیں آئی کوئی دقت تو نہیں آئی کوئی پریشانی تو لائق نہیں ہوئی تاجدارِ مدینہ امام العمدیہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس یہودی مہمان کو دیکھا مہمان غائب ہے بسر پر گندگی پڑی ہے اللہ کے نبی نہ جانے کتنے الفاظ کہہ سکتے تھے لیکن ایک لفظ میرے نبی نے نہیں نکالا آپ کے دل میں کوئی غصہ نہیں آیا آپ کی پیشانی پر کوئی بل نہیں آیا اور اتنا ہی نہیں میرے نبی اپنے گھر والوں کو بلاتے اپنی بی بی عائشہ کو بلاتے بٹیا فاطمہ کو بلاتے حسن و حسین کو بلاتے بلال کو بلاتے عمر کو آواز دیتے کہ یہ گندگی کر کے چلا گیا اسے صاف کرو لیکن میں قربان جاؤں تاجدار مدینہ امام الامدیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے تمہارے سچے آقا نے کسی صحابی کو نہ بلائیا اپنی بی بی کو نہ بلائیا اپنی بٹیا کو نہ بلائیا اپنے غلاموں کو نہ بلائیا تاجدار مدینہ اٹھے پانی لے کر آئیں اور بسر باہر نکالا ایک ہانس سے پانی ڈالا ایک ہانس سے گندگی صاف کرنا شروع کیا میں قربان جاؤں نبی کے اخلاق پر نبی کے کردار پر کہ گندگی اپنی بھی جب انسان صاف کرتا ہے تو کراہیت میں حسوس کرتا ہے باہر آتا ہے صابن تلاش کرتا ہے میں قربان جاؤں میرے تمہارے نبی نے غیر کی گندگی کو صاف کیا وہ یہودی دور کھڑا تھا اس سے دیکھا نبی کے دربار میں کوئی نہیں وہ دوڑ کر آیا نبی کے قریم نے آیا تاجدار مدینہ کو دیکھا کہ آپ اس کی گندگی صاف کریں اس کی غلازت صاف کریں اس سے رہانہ گیا نبی کے قدموں سے چمٹ گیا اور کہنے لگا آقا میں نے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے لوگ دیکھیں اخلاق والے جن کی مثال زمانے والوں نے دی ہیں میں ان کے دربار میں پہنچا لیکن محمد میں نے اس روئے زمین پر مجھے پیدا کرنے والے کی قسم اس روئے زمین پر آپ جیسا اخلاق والا آپ جیسا کردار والا میری نظروں نے نہیں دیکھا کہنے لگا محمد میں گھر باد میں جاؤں گا پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو مجھے مومن بنا دو مجھے مسلمان بنا دو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا میں کہنا چاہوں گا میرے پیارو نبی کی نماز دیکھی ایمان نہیں لائیا نبی کے چہرے میں نبوت کی نشانیاں نظر آئی ایمان نہیں لائیا نبی کا اٹھنا بیٹنا چلنا پھرنا نبی کا نصیت کرنا اس میں نبوت کی جھلکیاں نظر آئیں ایمان نہیں لائیا لیکن جب میرے نبی کا اخلاق دیکھا آپ کا کردار دیکھا تو ایک سکن نہیں لگا قدموں میں گرا اور مسلمان ہو گیا اخلاق سامنے والے پر اثر ڈالتا ہے اخلاق سامنے والے کے دل کو کھیجتا ہے چاہے وہ دل اپنوں کا ہو یا غیر کا ہو لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گا میرے تمہارے اخلاق تو گھر والوں کے لیے بگڑ گئے اپنے ماں باپ کے لیے بگڑ گئے رشتہ داروں کے لیے بگڑ گئے اپنی اولاد کے لیے بگڑ گئے آج گھر کے اندر ایک بیٹا جائے تو باپ ڈرتا ہے ماں ڈرتی ہے میرا بچہ چلا آیا پتہ نہیں کس مون میں ہوگا جبکہ میرے نبی نے بیان فرمایا ایک بیٹا جب گھر کے اندر داخل ہو اور اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھے اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے میرے نبی نے بیان فرمایا اللہ ایک حج کی برابر ثواب دے گا اتنا ہی نہیں ایک شوہر گھر کے اندر داخل ہوا اپنی بیوی کو دیکھا دیکھ کر مسکرانے لگا ادھر سے بیوی نے دیکھا وہ مسکرانے لگی تاجدار مدینہ فرماتے ہیں سمین پر یہ دونوں مسکراتے ہیں انہیں مسکراتا ہوا دیکھ کر آسمان پر اللہ مسکراتا ہے اتنا ہی نہیں ایک انسان گھر میں داخل ہوا اپنے بچوں کو دیکھا بچے اس کے قریم میں آئے میرے نبی نے فرمایا اکرمو اولادکم انہیں عزت دو ان کا اکرام کرو تاجدار مدینہ گھر میں آئے حسن نے دیکھا حسین نے دیکھا نبی کے قدموں سے چمٹ گئے تاجدار مدینہ امام الامدیاء نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھا اپنے حسن کو اپنے کاندھے پر سوار کیا حسین کو سوار کیا پھر ہاتھوں سے پورے گھر میں گش لگایا چکر کاٹا اور اپنا چہرہ اوپر کیا اپنے بچوں سے فرمایا اے بچوں بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے تمہاری سواری کیسی ہے یہ کون ہے محمد الرسول اللہ یہ کون ہے تاجدار مدینہ یہ کون ہے جن کے صدقے میں رب نے دنیا بنائی یہ کون ہے اللہ نے جن کی قرآن میں قسمیں کھائیں والدحا واللیلی اذا سجا ما بدعاک ربک وما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا یہ کون ہے اللہ جن کے لئے وکیل سفائی بن کے آیا والنجم اذا ہوا ما ضل ساحبکم وما غوا وما ینتق عن الہوا انہو اللہ بحی یوحا یہ کون ہے اللہ نے جن کے نسب نامے کو قیامت تک معفوظ کر ڈالا کسی نبی کا نسب اللہ نے معفوظ نہیں کیا اپنے حبیب کے نسب نامے کو معفوظ کر ڈالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قسی بن كلاب بن مرہ بن كعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نذر بن كنانا بن خزیم بن مدرکة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن أبد بن همیسع بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابي بن عبام بن ناشد بن عزا بن بلداس بن يدلاف بن تابق بن جاهم بن ناهش بن ماخی بن عيفی بن عبقر بن عباید بن الدعاء بن همدان بن سنبر بن يسربي بن يهزن بن يلحن بن عرعبا بن عيذی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقسر بن ناهس بن داره بن سمی بن مذی بن عبز بن عيرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آندر بن ناهور بن سروج بن رؤو بن فائج بن عابر بن ارفخشار بن سام بن نوع بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن قینان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام اللہ اللہ نے اپنے نبی کے نسب نامے کو محفوظ کر ڈالا کسی نبی کے نسب نامے کو محفوظ نہیں کیا اتنا بڑا نبی اپنے گھر میں آئے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے اپنے بچوں کو سوار ہو کر گھر میں گشت کر آئے یہ عمل میں نے اور آپ نے کبھی کیا اپنے بچوں کو سینے سے لگایا آپ لوگ آڈ گھنٹے دس گھنٹے اپنی اولاد کے لئے حلال کماتے ہو گھر میں لے کر آتے ہو میرے پیارو لیکن آدھا گھنٹہ اپنی اولاد کو بیٹھ کر نہیں دیتے میں یہ رونا ہر جگہ روتا ہوں میرے پیارو کم سے کم پندرہ منٹ نکالو کم آدھا گھنٹہ نکالو ایک گھنٹہ نکالو جس پیارو ان کی تربیت کرو ان کی اصلاح کرو ان کی دین کی باتیں بتاؤ لیکن نانا آج ہمارے دل کا تصور یہ ہے تربیت عالم کرے گا تربیت تو جماعت میں جا کے ہو جائے گی یہ تو جماعت میں صدر جائے گا نہیں خانقہ نہیں صدارے گی جماعت نہیں صدارے گی عالم نہیں صدارے گا آدھا بیٹے کو سمجھائے گا مجھے پیدا کرنے والے کی قسم جو یہ کھیتی سے راب کریں گے یہ کوئی عالم نہیں کر سکتا یہ کوئی خانقہ نہیں کر سکتی یہ کوئی جماعت نہیں کر سکتی اللہ کے واسطے اپنی اولادوں کی تربیت کرو انہیں وقت دو ان کی اصلاح کرو انہیں دین کی باتیں سمجھاؤ میرے پیار آج میرا اور آپ کا سوچنا یہ ہے کہ میں اور آپ دنیا کے اندر آئے ہیں صرف کمانے کے لئے اولاد کی تربیت کون کرے گا ان کا خیال کون کرے گا میرے پیار اللہ کے واسطے آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اولاد کی تربیت کرو ان کی اصلاح کرو ان کی فگری کرو ان کی اخلاق بناو ان کا کردار صدھارو تاجدار مدینہ امام الامدیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا اخلاق سامنے والے پر اثر ڈالتا ہے سامنے والے کو متاثر کرتا ہے سامنے والے کے دل میں گھر کر جاتا ہے اگر تمہاری زبان میٹھی ہوگی تمہارے اخلاق آلہ ہوں تمہارا کردار آلہ ہوگا سامنے والے کے دل میں تمہاری جگہ ہوگی آپ نمازی بھلے سے ہوں لیکن میرے پیارو آپ کی زبان کے بول کلوے ہوں آپ کی زبان میں مٹھاس نہ ہو آپ کے اخلاق اچھے نہ ہو آپ کا کردار اچھا نہ ہو تو یاد رکھنا سامنے والے کے دل میں تمہاری نمازیں کبھی تمہارا مقام نہیں منا سکتی تاجدار مدینہ کی زندگی دیکھو آپ علیہ السلام کی پہلو دیکھو آپ علیہ السلام کی اخلاق دیکھو لوگ مارتے گئے آپ معاف کرتے گئے آپ یاد کرو میرے پیارو راستے میں کٹے بچھائیں نبی نے کچھ نہ کہا دندان مبارک شہید کی نبی نے کچھ نہ کہا آپ پر تائف کی گلیوں میں پتھر مارے گئے غلام کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میرے نبی نے ایک باغ میں آرام کیا جب ٹیک لگائی میں نے نبی کے جھوٹے اتارنے چاہیں تو جھوٹے اتر نہ سکے خون کا لوتھنہ بن گیا میرے پیارو باغ والے نے دیکھا باغ والا اپنا نہیں تھا نبی کا دشمن تھا جب اس نے دیکھا میرے پیارو وہ بھی اٹھا اس نے اپنے باغ کے انگور توڑے اور اس کے بعد اپنے غلام عدیس کو گلیوں میں پتھر کھائیں غیروں کو ترس آیا مجھے خیال نہیں آتا لیکن میرے پیاروں میں کہنا چاہوں گا نبی نے کوئی شکوا نہیں کیا نبی نے کوئی شکایت نہیں کی تاج دار مدینہ ظلم سہتے گئے لوگ انہیں آپ کو مارنے کے لیے جادو کیا آپ نے انہیں کچھ نہ کہا تاج دار مدینہ کو مارنے کے لیے کھانے میں زہر ملوایا گیا آپ نے انہیں کچھ نہ کہا اتنا ہی نہیں آپ کو مارنے کے لیے مسجد زرار بنائی گئی نبی نے انہیں کچھ نہ کہا لوگ ظلم پر ظلم کرتے گئے نبی اخلاق پیش کرتے گئے میں کہا کرتا ہوں خدا وحد کی ذات تھی رتبہ بڑھانے میں خدا وحد ہوں کی ذات تھی رتبہ بڑھانے میں زمانہ لگ رہا تھا بکی ہستی مٹانے میں زمانہ لگ رہا تھا بکی ہستی مٹانے میں کسر چھوڑی نہ تھی کوئی محمد کو ستانے میں کسر چھوڑی نہ تھی کوئی محمد کے ستانے میں کمی پھر بھی نہ آئی ان لبوں کے مسکرانے میں کمی پھر بھی نہ آئی ان لبوں کے مسکرانے میں جب نمازیں فرض ہوئیں پچاس وقت کی تھی موسی سے ملاقات بھی بار بار گئے پانچ پانچ کم ہوتی گئیں وہ کتنی بار امت کی سہولت کے لیے لوٹے نکی محسوس کچھ الجن نبی نے آنے جانے میں نکی محسوس کچھ الجن نبی نے آنے جانے میں ہمیں بھی دولت عشق محمد کر عطا یا رب ہمیں بھی دولت عشق محمد کر عطا یا رب کمی آتی نہیں ہے خدا تیرے خزانے میں کمی آتی نہیں ہے خدا تیرے خزانے میں اور میں کیوں کعبے میں ڈھونڈو دھونڈو اورے میں کیوں ڈھونڈو مدینے میں میں کیوں کعبے میں ڈھونڈو اورے میں کیوں ڈھونڈو مدینے میں محمد مصطفی رہتے ہی ہر دم میرے سینے میں محمد مصطفی رہتے ہی ہر دم میرے سینے میں زمانہ لگے رہا تھا پی کی ہسیتی میٹانے میں خدا وحد ہوں کی رات تھی رتبہ بڑھانے میں لوگ ظلم پر ظلم کرتے گئے اور تاجدار مدینہ اخلاق لوگوں کے سامنے رکھتے گئے اخلاق سوارو اپنی زبان کے بول کو میٹھا بناو اپنے اخلاق اپنی اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنی رشتہ داروں کے لیے اپنے یاروں کے لیے اچھے بناو اپنی اولاد کے لیے میرے پیار اپنے اخلاق کو عمدہ کرو تاجدار مدینہ نے فرمایا خیار اکم خیار اکم لنسائی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو تاجدار مدینہ نے ایک روایت میں بیان کیا لیا ہن لیہی اپنے گھر والوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنی رشتہ داروں کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گا آج بھائیوں کا دکھ آج بھائیوں کا درد آج بھائیوں کا غم مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا اگر میں عیش میں ہوں میرا بھائی گھڑے میں پڑھا رہے پڑھا رہے میرے پیارو اگر اللہ نے مجھے کاروبار دیا اللہ نے مجھے عصد دی اللہ نے مجھے دولت دی تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو حقیر سمجھتا ہوں تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا اللہ جب کسی سے معبت کرتا ہے اللہ کسی سے پیار کرتا ہے ادخل علیہم رفقہ اللہ گھر کے جتنے لوگ ہیں گھر کے دس لوگ ہیں گھر کے بیس لوگ ہیں اللہ سب کے دلوں میں معبت پیدا فرما دیتا ہے اللہ کے راضی ہونے کی دلیل یہ ہے اللہ کی رضا مندی کی نشان یہ ہے اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو بھائیوں کے دلوں میں پیار پیدا کر دیتا ہے آج ہم اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھے ہمارے دلوں میں پیار ہے یا نہیں اپنے گریبانوں میں جھاک کر دیکھے بھائی کے لئے ہم دردی ہے یا نہیں بھائی کے تئی ہم لوگ اپنے دل میں ہم دردی رکھتے ہیں یا نہیں اتنا ہی نہیں تاجدار مدینہ نے فرمایا اللہ دل سے بغس نکالتا ہے اس کے دل سے حسد نکالتا ہے اسkel کو دل کو آئینہ بناتا ہے دل میں بیر نہیں ہوتا دل میں عداوت نہیں ہوتی دل میں کینہ نہیں ہوتا آج میں اور آپ اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھیں ہمارے دلوں میں کینہ ہے یا نہیں ہمارے دلوں میں بغض ہے یا نہیں ہمارے دلوں میں دشمنی ہے یا نہیں میرے پیاروں اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے اللہ کسی سے معبت کرتا ہے اس کے دل کو آئینہ بنا دیتا ہے میرے ربی کی مجلس لگی ہے تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے فرمایا آج میری مسجد میں جو پہلا قدم رکھے گا مسلمانوں وہ آدمی جنتی ہے جو آدمی جنتی کا دیدار کرنا چاہے اس کا کر لینا تمام صحابہ انتظار کرنے لگے مسجد میں پہلے کون آئے گا میرے پیارے گوڑے صحابی مسجد میں داخل ہوئے اپنا قدم رکھا جب مسجد میں آئے تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے ماننے والے صحابہ نے ان کا دیدار کیا اور ان سے مسافہ کیا ان کے قریب ہوئے اور بڑا بڑا انہیں بڑا صحابی تسلیم کیا کہ نبی نے انہیں زندگی میں جنت کی بشارت دے دی اگلا دن آیا نبی کی پھر مجلس لگی ہے میرے نبی نے پھر اعلان کیا آج میری مسجد میں جو پہلے قدم رکھے گا وہ آدمی جنتی ہے جو اس کا دیدار کرنا چاہے کر لینا صحابہ نے سوچا شاید آج دوسرا آدمی آئے گا لیکن نہیں نہیں کل جو صحابی تھے آج بھی وہی چلے آئیں صحابہ نے پھر ان کا دیدار کیا اگلا دن آ گیا پھر نبی کی مجلس لگی ہے تاجدار مدینہ امام الامدیاء نے پھر اعلان کیا میرے نبی نے اشیاد فرمایا جو آدمی جنتی کو دیکھنا چاہے آج میری مسجد میں جو پہلے قدم رکھے گا وہ آدمی جنتی ہے صحابہ نے سوچا آج کوئی نیا چہرہ ہوگا لیکن نئی نئی پر سو جو آیا تھا کل جو صحابی آئے تھے وہی صحابی آج چلے آئیں ایک نوجوان صحابی ہیں وہ یہ کہتے ہیں میرے دل میں تمنا جاگی میرے دل میں یہ خیال جاگا ان صحابی کا عمل دیکھوں ان کی زندگی دیکھوں آخر کس عمل کی بنا پر اللہ کے نبی نے انہیں جنتی قرار دیا جنانچہ یہ نوجوان صحابی ان بوڑے صحابی کے گھر پہنچے اور پہنچ کر پرمایا جچازان میری گھر میں لڑائی ہو گئی ہے اگر آپ کی اجادت ہو میں آپ کے گھر میں قیام کر لو بڑے صحابی نے فرمایا بوڑے صحابی نے فرمایا کیوں نہیں بیٹا آرام کر سکتے ہو صحابی نے وہاں رات کو آرام کیا لیکن سویا نہیں اپنی نگاہوں کو کھول کر رکھا کہ دیکھوں رات کی تنہائی میں بوڑا صحابی کونسی نیکی کرتا ہے کونسا عمل کرتا ہے لیکن نوجوان صحابی کہتا ہے پوری رات گزر گئی صحابی سوتے رہیں کوئی بڑا عمل میرے سامنے نہیں آیا صبح نماز فجر ادا کی اگلا دن آگیا میں دن بھر ان کے ساتھ رہا کوئی بڑینے کی نظر نہیں آئی اگلی رات آگئی میں پھر جاکتا رہا کہ ان کا عمل دیکھوں گا لیکن صبح ہو گئی صحابی سوتے رہیں کوئی بڑی نیکی مجھے نظر نہیں آئی اگلا دن آگیا تیسرا دن آگیا تیسری رات آگئی کوئی نیکی نظر نہیں آئی چوتھے دن صحابی نوجوان نے کہا چچازان میں چلتا ہوں چچا مسئلہ یہ تھا میری لڑائی نہیں تھی بلکہ چچازان بات یہ تھی کہ جب میں آپ کے پاس آیا تو میں اس لیے آیا نبی نے آپ کو تین دن جنتی ہونے کی بشارت دی تھی میرے دل میں خیال آیا آپ کی نیکی دیکھوں آپ کا عمل دیکھوں اور اپنی زندگی میں داخل کروں تاکہ میں بھی جنتیوں کے سب میں شمار ہونے لگوں صحابی کہنے لگے تجھے کیا نظر آیا کہ مجھے کوئی بڑی نیکی نظر نہیں آئی جو میں کرتا ہوں وہی تم کرتے ہو اور جو تم کرتے ہو وہ میں سب کرتا ہوں فرمایا صحابی جانے لگا بڑے صحابی نے روکا فرمایا ادھر آ میرے پیارے صحابی سن میرے ساتھی سن میں یاد رکھ میرے دندگی میں کوئی بڑی نیکی نہیں ہے کوئی بڑا عمل نہیں ہے مگر ہاں اتنا ضرور ہے جب میری صبح کو ہاں کھلتی ہے میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینا نہیں ہوتا مسلمان کے لیے دشمنی نہیں ہوتی کسی کے لیے کوئی بیر نہیں ہوتا کسی کے لیے پیارو آج ہم صبح اٹھتے ہیں لاکھوں دشمنیاں لاکھوں کینے ہمارے دلوں میں پلے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت اتر جائے نہیں 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 اللہ کی محبت تب نکلے گی اس دل سے کینا نکالو اس دل سے بخص نکالو اس دل سے حسد نکالو اس دل سے دشمنی نکالو آج کا مسلمان یہ تو سوستا ہے کہ میرے دل میں اللہ آجائے اللہ مجھ سے پیار کرنے لگے اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اللہ میری دنیا سوار دے اللہ میری آخرت سوار دے نہیں نہیں میرے پیاروں پہلے اپنے دل کو سوارو اس سے بغز کو نکالو اس سے عداوت کو نکالو اس سے دشمنی کو نکالو اس دل کو پاک اور صاف کرو میں مثال دیا کرتا ہوں ایک آدمی جب ٹھیلے پر پہنچا سیب خریدنے کے لئے دو سو روپے کیجی سیب ہے جب سیب والا سیب رکھتا ہے تو میرے پیاروں کوئی سیب ایسا آجاتا ہے جس میں داغ ہوتا ہے تو خریدنے والا کہتا ہے یہ سیب نکال دے تو بیشنے والا کہتا ہے سیب اچھا ہے اوپر سے داغ ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا آپ یہ نکال دو وہ سیب نکلوا دیتا ہے اللہ کے بندو دو سو روپے کلو کا سیب آپ داغ دار لینا پسند نہیں کرتے تو مجھے یہ بتاؤ جس دل میں ہزاروں داغ لگے ہوں اللہ کیسے قبول کر لے گا جس دل میں لاکھوں داغ لگے ہوں اللہ کیسے قبول کر لے گا جس دل میں لاکھوں برائی اچھی بھی ہو اللہ کیسے اپنی محبت ڈالے گا میرے پیاروں میرے رب نے بیان فرمایا اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں اتارے کہ ایک دل میں اقلازت بھری ہو ایک میں اللہ آ جائے نہیں نہیں ایک ہی دل ہے یا تو اللہ آئے گا یا دنیا آئے گی اگر دنیا کی محبت ہے اللہ کی نکل جائے گی اگر بخص ہوگا اللہ کی محبت نہیں آئے گی اگر دل میں عجب ہوگا اللہ کی محبت نہیں آئے گی اگر دل میں بڑائی ہوگی اللہ کی محبت نہیں آئے گی اگر دل میں دشمنی ہوگی اللہ کی محبت نہیں آئے گی اللہ کی محبت کے لیے اپنے دل کو خالص کرنا ہوگا اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا یوم لا ینفع مالون ولا بنون اللہ من اتاللہ بقلب سلیم میرے رب نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا یہ ظالم دل لے کر جاؤ گے پانک دل لے کر جاؤ گے ستھرا دل لے کر جاؤ گے صاف دل لے کر اللہ کے دربار میں پہنچو گے اللہ اس دل کو قبول کرے گا گندہ دل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا اپنے دل کو نکھاریں اس سے بغض نکالیں بڑائی نکالیں میں اچھا ہوں یہ گھٹیا ہے اللہ نے مجھے مالدار بنایا اسے غریب بنایا اس کی کیا اوقات ہے اللہ نے مجھے علم والا بنایا اسے بغیر علم کا بنایا جاہلے اس کی کیا اوقات ہے میں تحجد پڑتا ہوں یہ شرابی ہے اس کی کیا اوقات ہے نہ نہ اللہ کے بندوں پتہ نہیں کس کی کون سی نیکی اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور وہ درجی میں تم سے بڑھ جائے حضرت عسامہ ایک جنگ کا واقعہ ہے میرے نبی نے فرمایا قافلے کو روانہ کیا جائے اسامہ نبی کے قریم میں آئے کالے کلوٹے تھے ناک چپٹی تھی کہنے لگے آقا آپ نے قافلے کو روانگی کا حکم دے دیا لیکن مجھے تو استنجہ لگا ہے مجھے استنجہ کو جانا ہے میرے نبی نے فرمایا اچھا استنجہ کرنے جاؤ گے فرمایا ہاں آقا مجھے استنجہ لگا ہے تانجدار مدینہ نے فرمایا اسامہ میں قافلے کو روانگی کا حکم دے چکا ہوں ذرا جلدی آنا جلدی واپس چلیا جب اسامہ گئے کوئی آڑ کی جگہ نہ مل سکی ذرا دور نکل گئے جب دور پہنچے واپس آئے تو تاخیر ہو گئی دیر ہو گئی تانجدار مدینہ کے دربار میں پہنچے کچھ نئی ایمان والے تھے کچھ نئی مسلمان تھے ان کی زبان پر جملہ آیا اس کالے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہمیں لیٹ کر دیا اس کالے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہمیں تاخیر کر دی اس کالے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہمیں لیٹ کر دیا میرے پیاروں تاریخ بتاتی ہے جن کی زبانوں پر یہ جملہ آیا تھا میرے پیاروں نبی کے وصال کے بعد وہ سارے مرتد ہو گئے گفر پر ان کا انتقال ہوا علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے اسامہ کے کالے پن کو اپنی نگاہوں میں کم تر جانا اپنی نگاہوں میں حقیر جانا آج مسلمان مالدار ہے غریب کو حقیر سمجھتا ہے علم والا ہے بغیر علم والے کو حقیر سمجھتا ہے اگر اللہ نے کوئی عہدہ دیا تو میرے پیار و عام آدمی کی کوئی عزت نہیں کرتا اللہ کے واسطے اپنے دلوں کی یہ بڑائیاں نکالو الکبریا اور ادائی والعظمت ازاری اللہ نے فاللہ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے بڑائی میری جادر ہے عصمت میری ازار ہے اگر اسے چھیننے کی کوشش کروگے ٹانگیں کاٹ کر جہنم میں ڈال دوں گا اگر دل میں ذرہ برابر قبر ہوگا دل میں ذرہ برابر بڑائی ہوگی یہ بڑائی کا احساس ہوگا جنت کی خوشبو پانسو سال کی مسافت کی دوری سے آتی ہے میرے نبی نے فرمایا بڑائی کرنے والے کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی اللہ ہماری افادت فرمائے ہمیں سمجھ دے تو بھائیو اخلاق بناو اپنے اخلاق کو عالی کرو اپنی زبان کے بول کو میٹھا کرو اپنے دل کو سوارو اپنے دل کے داغ نکالو اپنے دل کے دھبے نکالو اپنے دلوں میں پیار پیدا کرو اپنے دل میں محبت پیدا کرو اپنے دلوں میں مٹھاز پیدا کرو اپنے بھائی کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے ماں باپ کے لئے اپنی اولاد کے لئے میٹھے بن کر زندگی گزارو کڑوے بن کر نہ گزارو تانجدار مدینہ کا طریقہ اور آپ کی سنت اور آپ کا عمل اپنی زندگی میں پیدا کرو میں کہنا چاہوں گا تانجدار مدینہ ایک مرتبہ مدینہ کی جانب چل دیئے آپ سواری پر سوار ہیں حضرت بلال پہ نظر پڑی بلال پہ دل جا رہا ہے تانجدار مدینہ نے اپنی سواری کو تیز کیا بلال کے قریم میں جا کے روکا فرمایا ارکم مانایا بلال او بلال آجا میری سواری پر سوار ہو جا حضرت بلال تانجدار مدینہ کے قریم میں آئیں فرمانے لگے آقا آپ چلئے میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا نیرے نبی نے فرمایا او بلال میری سواری پر سواری کیوں نہیں ہوتا میری سواری پر سواری کیوں نہیں کرتا حضرت بلال نے کہا یا نبی اللہ یہ رہا سامنے مدینہ آپ چلئے میں آپ کے پیچھے آیا میرے نبی نے فرمایا نانا پہلے تو سوار ہو جا میں سوار ہو جاؤں گا دونوں مدینہ چلیں گے تو بھی مدینہ جاتا ہے میں بھی مدینہ جاتا ہوں پھر سواری پر سوار کیوں نہیں ہوتا تو بلال کی زبان سے جملے نکلے یا نبی اللہ آپ کا پسینہ بھی خوشبودار آپ کا جسم بھی خوشبودار میرا پسینہ بدبودار میں اپنے جسم کے پسینے کی بدبو سے آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا میرے نبی سواری سے نیچے اتر گئے اور یہ فرمایا اوہ بلال اگر آج تو سوار ہو کر مدینہ جائے گا تو کائنات کا پیغمبر عظم سوار ہو کر مدینہ جائے گا اور بلال تو پیدل چل کر مدینہ جائے گا تو محمد الرسول اللہ بھی پیدل چل کر مدینہ جائے گا بتاؤ جب میرے نبی نے یہ اخلاق بلال کے سامنے رکھا ہوگا بلال کے دل میں محبت بڑی ہوگی یا نفرت بڑی ہوگی آپ گھر میں آئیں آپ کی باندھی ہے سو رہی ہے بریرہ میرے پیاروں کبھی نبی کو ہزی کا لوٹا دے دیا کبھی نبی کو پانی بھر دیا کبھی بسر بچھا دیا معمولی نبی کے کام کر دیئے یہ حضرت بریرہ کا کام تھا میں قربان جاؤں تانجدار مدینہ گھر میں آئیں میرے نبی نے دیکھا حضرت بریرہ سوئی ہیں بسینہ نکلا ہے تانجدار مدینہ نے پنکہ اٹھایا بریرہ کو ہوا کرنا شروع کر دیا حضرت بریرہ کی آنکھ کھل گئی حضرت عائشہ چلی آئیں حضرت عائشہ نے فرمایا آقا آپ ایک غلام کو ہوا کریں ایک باندھی کو ہوا کریں میرے نبی نے فرمایا عائشہ جب یہ بریرہ محمد کے کام آسکتی ہے تو محمد اس کے کام کیوں نہیں آسکتا محمد اس کے کام آئیں